جنگی علم عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے نقصان ڈالنے والے ہیں کبھی پیدا کرنے والے ہیں تاکہ میں نماز کے اندر اس سے بچوں بس ایک آدمی ہاتھ باندھی ہوئے ہیں اپنے ناک کو اپنے داڑی کو اپنے بالوں کو نہ چھڑے اپنے کپڑوں کو نہ چھڑے حدیث میں آیا ہے ملی قریب سلسل بتایا کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ تم عبادت کر رہا ہوں لیکن تمہاری عبادت ضائع نہ ہوتے اسی طرح روزے کے عبادت صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسہ ہونا خواہشات نفسانی کو دبانا عبادت کی غرض سے اللہ کے رضا حاصل کرنے کی غرض سے یہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے اندر بھی ایسی چیزیں جن کے احتمال کرنا چاہیے ایسی چیزیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ یہ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے اللہ کے حکمولیت کا دردہ پانے اسی لیے میں شکمے کے طور پر کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں ہم نے عبادت کو رسمی بنا لیا ہے رسمان ہم یہ کام کرتے ہیں ملکہ پیاسہ رہنا اوپر نیشے ہونا حج کرنا عمرہ کرنا یہ سارے عبادتیں ہمارے رسمی ہو گئی ہیں ان کے حقیقت نہیں ہے اور حقیقت کیوں نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم کر نہیں سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے ہم سو فیصد اس عبادت کو جو جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں لیکن کرتے ہیں نسار کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھ کر جوٹ سے بولے لڑائی جگڑا نہ کریں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جیزوں سے ملک کیا ہے کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو جوٹ سے بچائیں اپنے آپ کو لڑائی سے بچائیں یہ کر سکتے ہیں اس طرح پر روزہ کی حفاظت کر سکتے ہیں اس قامل بنا سکتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ عبادت قبول ہو جائیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہوشیاری کی بات ہے سمجھداری کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس روزہ کی حفاظت کی بھی کوشش کریں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عیوب اور نقائص سے پاک رکھنے کی کوشش کریں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ بھئی کی میری یہ عبادت پاک ساتھ ستنی ہو اور اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا روزہ دھانے یہاں تک کہ اس کو پھانا نہ جائے پھر خود ہی فرمایا کہ اس کو پھانا جائے گناہ کرنا ہے اگر ایک اپنی روزہ رکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو اس نے اپنے عبادت کو ضائع کر دیا یہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کہ بہت سے روزدار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاز کی مشتت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ فاک نے مجھے علاق کو عقل دی ہے سمجھ موجھ دی ہے ایسا نہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے ہم کر نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ تم روزہ رکھو گے تم ان غلطیوں میں گناہوں میں پڑھ سکتے ہو لہذا اپنے عبادت کو ضائع نہیں کرو اس کی کوشش کرو کہ تمہارا یہ روزہ پاک ساف سترہ ہو جائے کھرا ہو جائے دودھ کی طرح ساف سترہ ہو اللہ کے بانگاہ میں قابل خبول خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں سے منع کیا ہے میں نے ایک حدیث مبارک کے پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی کہ روزہ ڈھالے جب تک کہ بے حیائی کا کام نہ کیا جائے روزہ ڈھالے جب تک کہ جہالت کے کام نہ کیا جائے روزہ ڈھالے جب تک کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تم کہو کہ میں تو روزہ سو میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا میں نے اس حدیث مبارک سے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان تین کاموں سے میں تمہیں بڑھنے کا احتمال کر لیا تو امید اللہ کے ساتھ ہے کہ تمہاری عبادت صاف ستری ہو جائے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے اور روزہ کے عبادت کے جو خاص مقصل ہے تقویٰ پر حیثگاری کا حاصل ہونا وہ تمہیں حاصل ہو جائے اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بے حیائی کے کام سے کام ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روزہ ڈھالے روزہ تمہیں جہانم سے بچانے والا ہے روزہ اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کے دردے پانے والا ہے جب تک کہ بے حیائی کے کام نہ کیا دائے بے حیائی کے کام بہت ساری چیزیں بھائی اور ہم سب اللہ معاف فرمائے اس کے ادر مبتلا ہے مثال کے طور پر گادم گلوش کرنا یہ بے حیائی ہے فحشگوئی ہے یہ بے حیائی ہے بدنظری ہے نامحرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بے حیائی ہے میرے گھر کے خواتین اگر بے پردگی کریں بغیر ملکے کے بغیر شہرہ شبائے گھر سے باہر نکلے تو یہ بے حیائی ہے میرے پاس موبائل ہے اس میں میں گندی تصویریں دیکھتا ہوں یہ بے حیائی ہے اس میں میں فلمیں دیکھتا ہوں برامیں دیکھتا ہوں یہ بے حیائی ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جو لوگ موبائل اپنے کاروبار کے لیے جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد بے حیائی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو کھولتے بند کرتے وقت اس میں کچھ دیکھتے وقت غلط تصویریں سامنے آتی ہیں آپ بچنا میں چاہے لیکن نہیں بنت سکتے پھر بھی غلط تصویر آئے گی اب اگر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار کے لیے اپنے کام کارج کے لیے موبائل استعمال کر روزے سے ضرور بضرور اس کے سامنے تصویر آئے گی تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بے حیائی کے کاموں سے اپنے روزے کو محفوظ رکھو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سارے بے حیائی کے کام ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اسی طرح جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ جہالت کے کام نہ کیا جائے گا دیکھو بھئی ایک ہے شریعت کا کسی معاملے میں حکم کسی بھی چیز کا حکم شریعت کا ہے تو اس کو شریعت کے مطابق اذار کرنا یہ جہالت نہیں ہے یہ علمیت ہے یہ اللہ کے حکم پر بھورا کرنا ہے لیکن کسی معاملے میں اگر اللہ کا حکم موجود ہے ہم اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق یا معاشرے کے مرضی کے مطابق ہم کرتے ہیں اس معاملے کو تو یہ جہالت ہے شریعت کو چھوڑ کر ایک اپنے خواہش یا معاشرے کے خواہش کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہم جہالت کے کام کر رہے ہیں ہماری شریعت میں داری رکھنے کا حکم ہے ہماری شریعت میں موشے کتروانے کا حکم ہے ہماری شریعت میں اسلامی لباس مزدگار دین کے لباس کے مطابق لباس پہنا یہ ہماری شریعت میں حکم ہے اچھے اخلاق پیش کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے اگر ایک مسلمان ان پر آمن نہیں کرتا روزہ رکھتا ہے تو وہ جہادت کے خواب کرتا ہے اگر ایک مسلمان ان باتوں پر آمن نہیں کرتا دالی نہیں رکھتا رمضان کا مہینہ مجھے دبان لوگوں پر تحجب ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے سے اگر پھر بھی پیٹ چلپیتے ہیں بھئی مسلمان تو روزے میں رمضان کے مہینے میں چوبیس گھنٹ عبادت میں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے یہاں تک میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد وہ عوابین پڑھنے کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے بیڑتا ہے اور سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیڑتا ہے تو یہ کھانا پینے یہ سستانے بھی عبادت ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو تراویٰ کے لیے تیار کر رہا ہے کہ بھئی کے سکون سے میں تراویٰ پڑھوں گا یہ وقت میں اس کا عبادت ہے روزہ تو تعدل جہولہ عبادت ہوگی تو کیا آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں اللہ کی عبادت سے ہوں جہالت کے کام کروں اللہ کے نمی کے خلاف کروں اس لیے میری مزارش ہے بھئی کے روزہ رکھنا سخت کرنے کا دن ہوگا سترہ اٹھارہ گھنٹے کا دن ہوگا بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ تو آسان ہے لیکن اس روزہ کو بچا کر ساتھ ستھ رکھنے اللہ کے مانگاہ میں پیش کرنا یہ مشکل کام یہ کمال ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی کے لڑائی جگڑا نہیں کرنا اگر تمہیں کوئی مارے تمہیں گالی دے تمہارے ساتھ زیادتی کرے ناحق تم پر بہتاد ماندے یہ سب پی لینا اس کڑوے بھون کو پی لینا لیکن کچھ بولنا نہیں اس لیے کہ تمہاری عبادت زائے ہو جائے گی میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ مسلمان حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جگڑا نہیں کریں آپ تھیلے میں سامان بیٹھے ہیں پھر فرود بیٹھے ہیں کوئی آ کر آپ سے چھینا جمدی کرتا ہے آپ سامان اٹھا کر لے جاتا ہے آپ کو حصہ آتا ہے آپ اس سے لڑنا چاہتے ہیں آپ اس کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن حدیث کا حکم یہ کہ یہ کام نہیں کرتا دو چار روپے کا نقصان ہو جائے ہو جائے لیکن اپنی عبادت کو زائے نہیں کرنا اپنی اس نیک عمل کو جو اللہ نے تمہیں تحفیر دی ہے رمضان مبارک کے باورکت مہینے میں اللہ کے مرضی اور حقوق کے مطابق بوک اور پیاس کو تم برداشت کر رہے ہو اس کا کتنا ملسل اللہ تمہیں دے گا اس لیے ہر قسم کی رلائی بڑھنے سے ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس روزے کو پاک صاف کرو تو اللہ پاک تمہیں تقوی پر ازگاری دے گا تقوی پر ازگاری کیا ہے میری معلومات کے مطابق آسان سے تعبیلی ہے اگر ایک آپ یہ صحیح پورے رمضان کے روزے رکھیں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے تو اللہ پاک اس کو تقوی کی مرتبہ تقوی کا درجہ تقوی کا اعزاز تقوی کی شیلوس کو دیتے ہیں اور تقوی کیا ہے عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے یہ امارت انجربہ ہے آپ بھی دیکھ لیں اپنی زندگی میں ہم گناہ کرنے کو آسان سمجھتے ہیں لیکن نیکی کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ قیفیت ہو جائے کہ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو اللہ کی نافرمانی اس سے برداش نہ ہو اللہ کی فرمانی کو کرنے میں خوشی لذت محفوظ کرتا ہو اللہ یہ مرتبہ اعطا فرمائے گا اللہ باکھا بھی مرتبہ اعطا فرمائے گا اللہ باکھا بھی مرتبہ